بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث آپ کو اور حضور کی نات حضور کی نات کے موضوع پر بھی سنا دیں یہ حضرت ادرہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہوئے ہیں کیا نام تھا حضرت ادرہ الف دال رائن ادرہ سلمی ارز کرتے ہیں کہ جئت قال جئت لیلتا احرس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گاڑ تھا اس رات کی پہرہ داری اور جو سیکیورٹی ڈیوٹی میری تھی حضرت ادرہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں پہرے داری میں گزاری فَإِذَا رَجُلٌ فِرَأَتُهُ عَالِيَّةُ تو ایک شخص بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تنہا مسجد میں بیٹھا یا کسی کونے میں اونچا اونچا پڑھ رہا تھا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ هَذَا مُرَاءٍ وَفِی رِوَایَةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ بِأَبِئًّ اَنْتَ بُأُمِّي اَمُرَاءٍ حَاذَا میں نے اعرث دیا یا رسول اللہ صلی اللہ یہ شخص ریاکار معلوم ہوتا ہے یہ شخص ریاکار معلوم ہوتا انچا انچا پڑھ رہا ہے جو لوگ حلقہ ذکر میں باواز بلند ذکر کرتے ہیں اور اس پر کچھ لوگ اسے نہ پسند کرتے ہیں تو ان کے جواب کے لیے بھی یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ریاکار ہے اب دوسری روایت میں آقا علیہ السلام سے مروی دوسری روایت میں اس میں یہ آیا ہے کہ ادرہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا یہ شخص ریاکار نہیں سوال کے انداز میں پوچھیں کیا یہ شخص ریاکار ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم قال آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا معاذ اللہ حاضہ عبداللہ ذل بجادین کیا کہہ رہے ہو یہ عبداللہ ذل بجادین ہے ایک اور شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ ذل بجادین فرمایا کیا کس کو کہہ رہے ہو رہے آقا یہ آپ کو پتہ نہیں عبداللہ ذل بجادین ہے خاموش ہو گئے اس کے چند روز بعد قال فمات بالمدینہ چند دن گزرے اس شخص کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا ففرغو من جہازہ فحملو نعشہ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس آدمی کا جب جنازہ تیار ہو چکا اٹھا کے لے جانے کے لیے جنازہ تیار ہوا تو حضور اس اور اس کو اٹھایا ہے اس کے جنازے کو انہوں نے تو صحابہ اکرام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفقو بهی رفق اللہ بهی انہو کانا یحب اللہ ورسولہ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم اس کا جنازہ اٹھا کے چل رہے ہو اس کے ساتھ نرمی کرنا ایسا نہ ہو کہ سختی کے ساتھ لوگ بدلیں اور چار پائی کو کھینچیں اور اوپر نیچے کرو نہیں اس کے ساتھ نرمی کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا یہ عاشق رسول تھا یہ عاشق رسول تھا سو اس کا جنازہ اٹھا کے چلنے میں نرمی کرنا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بتا دوں اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا اس کے بعد جنازگاہ میں پہنچ گئے قبرستان میں اس کے بعد جب جنازگاہ میں پہنچ گئے اس کی قبر کا وقت آیا تو اس کی قبر کھوڑنے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی قبر کھوڑی فرمایا اس کی قبر کو اور کشادہ کرو اس کی قبر کو اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر کشادگی فرمائے گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا صحابہ اگرام نے ارس کیا فقال اب بعد اصحابہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حزنت علیہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس کی موت پر بڑا غم ہوا ہے لگتا ہے آپ اس کی موت پر غم زدہ ہیں رنجیدہ ہیں تو آپ نے فرمایا فقال اجل انہو کانا یحب اللہ ورسول ہاں میں اس کی موت پر انجیدہ ہوں یہ عاشق رسول تھا آپ سمجھیں بار بار فرماتے تھے ہاں یہ عاشق رسول تھا یہ عاشق رسول تھا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے مسند میں اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کو بھی امام ابن ابی شہبہ اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ قَالَكُنتُمَ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو دوران سفر آقا علیہ السلام نے حاجت کے لیے جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو کوئی باپردہ جگہ وہاں نہیں تھی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا اور کوئی جگہ وہاں باپردہ بیٹھنے کی نہیں تھی تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اِئْتِتِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ قَالَ وَكِئٌ یَعْنِي أَنَّخْلَ الصِّغَارِ فَقُلْ لَهُمَا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمَا يَأْمُرُكُمَا ان تَجْتَمِعَا اردگرد دیکھا کوئی باپردہ جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی فرمایا کہ یعلا ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں مل کر آپس میں مل کر پردہ بنا رہا ان تجْتَمِعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم جا کر اس کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ فجتَمَعَتَا فَاسْتَاتَرَابِهِمَا فَقَدَا حَاجَتَهُ میں نے جا کے ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں مل جاؤ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں یہ بات آقا علیہ السلام کو حکم سمجھ کر ایک اٹھے جمع ہو گئے اور جمع ہو کر ان کے ذریعے انہوں نے اپنا پردہ بنا لیا ایک آڑ بنا لی تو آقا علیہ السلام نے ان کے پردے میں پھر جا کے اپنی ضرورت کو پورا فرمایا اور جب واپس آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر مجزے فرمایا اعتہما فَقُلْ لَهُمَا لِتَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُكُمَا اِلَى مَكَانِهَا جا کے ان کو دوبارہ کہو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فرماتے ہیں کہ واپس پلٹ کر اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ میں نے جا کے کہا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو دونوں زمین کو چیرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہی روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا مسند میں فرمایا کہ ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ تھے ہم سفر پہ روانہ ہوئے ایک جگہ پڑھاؤ کیا آقا علیہ السلام مہوے استراحت ہو گئے آرام فرما ہو گیا آرام فرمایا فَنَامَن نَبِيُّ صَلَّلَلْهُ عَلْيُّ وَسَلْمَ مَفَجَاعَتَ شَاجَرَتُن تَشُقُّ الْأَرْدَ حَتَّى غَشِيَتُ آپ آرام فرما رہے تھے اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا دور تھا درخت زمین کو چیرتا ہوا آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر آقا علیہ السلام کے اوپر جھک کر سایا فی گن ہو گیا جھک کر سایا فی گن ہو گیا کچھ دیر جھکا رہا سایا فی گن رہا اس کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلا گیا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا سْتَعِكَ ذَكَرْتُ لَهُ قَالَ هِيَ شَجَرَتُن اسْتَعَذَنَتْ رَبَّهَا اَن تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَعَذِنَا لَهَا آقا علیہ السلام جب بیدار ہوئے کہتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اس طرح ایک درخت آیا تھا اور آ کے آپ کے اوپر جھگ گیا کچھ دیر سایا فی گن رہا اور پھر واپس پلٹ گیا آقا علیہ السلام بیدار ہوئے نین سے جب یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا آگے میں تمہیں بتاؤں اس درخت نے اللہ تعالی کے حضور التجاہ کی تھی کہ باری تعالی مجھے اجازت دے کہ میں زمین چیر کر پھار کر جا کہ حضور کو سلام ارز کراؤں تو مجھے سلام کرنے کے لئے اللہ سے اجازت مانگی تھی اللہ تعالی نے اسے اجازت دی اور اذنِ الٰہی سے وہ زمین چیرتا ہوا مجھے سلام ارز کرنے آیا تھا سلام پڑھ کے مجھے تھوڑی دیر پڑھتا رہا سلام پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا میری بارگاہ میں سلام ارز کی جائے اسی طرح امام ابن حبان اپنی اسحیمے امام ابو یعلا اپنی مسند میں اور امام تبرانی وہ روایت کرتے ہیں موجم القبیر میں اور امام ابو نعیم الدلائل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ تھا بنو عامر اس قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ علاج معالجہ کرتا تھا حکیم دکھائی دیتا تھا شکل سے وضع قطع سے بات چیز سے لگتا تھا کہ یہ کوئی حکیم ہے علاج معالجہ کرتا ہے اس نے آکے آقا علیہ السلام سے ارز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں بڑی نئی نئی باتیں بیان کرتے ہیں ان کے ہاں مسلمان نہیں تھا بھی ان کے ہاں تو دین کا تصور وہی تھا نا جو دور جاہلیت میں انہوں نے اپنے باپ دادا سے جو موتا کے داد سن رکھے تھے وہی ان کا دین تھا اب آقا علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی وہ ان کے لئے دین میں نئی باتیں تھی بیدتیں تھی میں نے سنایا کہ آپ دین میں امور دین میں بڑی نئی باتیں بیان کرتے ہیں پھر اس نے یہ بات کہہ کر از رہے تمسخور کافر تھا از رہے تمسخور مزاق کے طور پر کہا کہ کیا آپ کو اس چیز کی حاجت ہے کہ میں آپ کا علاج کر دوں معذر اللہ اس نے کہا کہ آپ کو کچھ صحت ٹھیک نہیں ہے آپ کی آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اگر اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کر دوں اس نے یہ کہا راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی ایسی باتیں کرنے والوں کی بات سن کر بھی آقا علیہ السلام خفا نہیں ہوتے تھے صبر سے تحمل سے حلم سے بردباری سے سن لیتے ہیں رد عمل نہیں فرماتے تھے یہ دین کے کارکنان کا یہ شیوہ ہونا چاہیے رد عمل نہ کریں رییکٹ نہ کریں رییکٹیو نہ ہو آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر تو آپ نے فرمایا اس کو اللہ کے دین کی اس کو بھی دعوت دی اس کو دین اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو تمہیں کوئی موجزہ بھی دکھا دوں اپنے اس دعوت اور اپنے قول کے حق اور سچ ثابت کرنے پر اس کی بات کے جواب میں یہ کہا دین کی دعوت نہیں کہ قبول اسلام کر لو میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر تمہیں اس پر کوئی شہادت اور گوائی چاہیے تو میں موجزہ دکھا دوں اس شخص نے کہا ہاں دکھا دیں آپ کے پاس تھوڑے فاصلے پر قریبی خجور اور کچھ اور درخت تھے آپ نے خجور کی ایک شاخوں ایک ٹہنی جو تھی اس کو اپنی طرف بلایا یعنی خجور کے چھوٹے چھوٹے تنے تھے نا تو ایک تنہ ایسا تھا چھوٹا جس پر کافی شاخیں تھی کافی اس کو اشارہ کیا اس کو دکھانے کے اس کو اشارہ کیا بلاو کہ ادھر آو وہ جو ٹہنی تھی وہ اپنے تنے سے جدا ہو کر ٹوٹی اپنے مین تنے سے ٹوٹی اور جدا ہو کر زمین پر سجدہ کرتے زمین پر سجدہ کرتی پھر سار اٹھا کے کھڑی ہو جاتی پھر آگے چل کے پھر سجدہ کرتی زمین پر پھر سار اٹھا کے کھڑی ہو جاتی پھر چلتی پھر سجدہ کرتی پھر اٹھاتی اس طرح کبھی سجدہ کرتی کبھی اٹھتی کبھی سجدہ کرتی کبھی اٹھتی اور میرے حساب میں تو سجدہ تو کری رہی تھی سجدہ کرنا اٹھنا وجد کرتی کہ حضور نے بلایا ہے حضور نے بلایا ہے خاص اشارہ کر کے تمہیں تو وجد کرتی رکس کرتی وجد کرتی رکس کرتی سجدہ اور قیام کرتی کرتی آق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی سجدہ کرتے سر اٹھاتے پھر سجدہ کرتے پھر سر اٹھاتے حدیث کے لفظ ہیں کہ فَاقْبَلَ إِلَيْهِ یعنی فَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ اِذْقًا مِنْهَا فَاقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ زِيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَاسَهُ وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَاسَهُ بار بار اس طرح سجدہ کرتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ پہنچی قریب آگئی جب قریب آگئی تو وہ آقا علیہ السلام کے سامنے حالت قیامِ عدب کے ساتھ کھڑی ہو گئی جیسے انسان عدب میں کھڑے ہوتے ہیں کھڑی ہو گئی حَتَّنْتَحَا إِلَيْهِ فَقَامَ بَيْنَ يَدَئِي آقا علیہ السلام کے سامنے ایسے عدب کے ساتھ کھڑی ہو گئی قیام کی حالت میں کھڑی ہو گئی آقا علیہ السلام نے اس کو پھر حکم دیا فَقَالَ لَهُ رُسُولُ اللَّهِ اِرْجِعِ لَهُ مَكَانِك اب واپس اپنی جگہ پہ جا وہ واپس اپنی جگہ پہ گئی اسی طرح سیدھی جاتی اپنے درخت کے ساتھ پھر جڑ گئی فَقَالَ الْآمِرِيُّ اب وہ جو آمری تھا قبیلہ بنو آمیر کا جو شخص آمری وہ تھا اس نے کہا خدا کی قسم اب میں کسی بھی شئے میں آپ کی تقذیب نہیں کروں گا یعنی یہ حال دیکھ کر ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیے جو آپ فرماتے ہیں پھر اس نے برملہ اعلان کر کے کہا کہ اے آلِ آمیر بن سع سع اللہ کی قسم میں انہیں یعنی حضور علیہ السلام کو آئندہ کسی چیز میں نہیں جھٹلاوں گا یعنی ان کی ہر قول کی تصدیق کرتا اس طرح آقا علیہ السلام کے ایک نات خان صحابی ہے جو آخری حدیث میں نے کہا نات کی نسبت سے سنا دوں حضرت حسن بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں حدیث کی تو نابغہ الجعدی ان کا اصل نام تھا قیس بن عبداللہ بن عمر قیس بن عبداللہ بن عمر ان نابغہ الجعدی رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام میں بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ میں آپ کی نات سنانا چاہتا ہوں آپ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا سناو پڑھو کہتے ہیں میں نے جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں اپنی نات سنائی تو آقا علیہ السلام خوش ہوئے اور خوش ہو کر مجھے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے دانت ہمیشہ سلامت رکھے تمہارے دانت ہمیشہ سلامت رکھے یعنی اسی طرح امدہ آواز کے ساتھ ناتیں پڑھتے رہو انشاء رہاں دیتے ہیں یہ دعا دے دی اب صحابی کہتے ہیں راوی کہ وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر تادم وفات ان کے دانت کل صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور وفات کے وقت تک ان کا عالم یہ تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سو بیس سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اور جب بھی ان کا کوئی دانت گرتا ادھر دانت گرتا دوسرا دانت اگاتا دانت گرتا اسی جگہ دوسرا دانت فوری نکل آتا اور عبداللہ بن جراد رضی اللہ عنہ وہ مروی ان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نابغہ جادی کو خود دیکھا ان کا مو پہاڑوں پر گری ہوئی برف کی طرح روشن اور چمکدار تھا دانتوں کی وجہ سے مثال دیتے ہیں پہاڑوں پر پڑی ہوئی برف کی طرح روشن اور چمکدار تھا دانتوں کی وجہ سے ان کا مو اور ان کا کوئی دانت نہ گرتا تھا نہ خراب ہوتا تھا اس فرمان کی بدولت کیا آقا نے فرمایا تھا تو نے کیا خوب میری مدہ میری ناد پڑی ہے اللہ تمہارے دانت سلامت رکھے اور آقا علیہ السلام کی دعا سے حضرت عبداللہ بن جراد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک سو بارہ سال عمر پائی اور ایک مقام پر ایک سو بیس سالہ ایک سو بارہ سال عمر پائی اس کو پھر آگے امام جلال الدین سیوتی اور امام ابن عبدالبر اور امام اسقلانی اور امام حیثمی اور امام بزار سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام جلال الدین اور امام بحقی اور امام ابو نعیم اپنے اپنے دلائل نبوت میں روایت کرتے ہیں سب آئیمہ اور وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ بن اشدق کے طریق سے یہ حدیث روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ نابغہ جعدی بنی جعدہ قبیلے سے وہ تھے کہ وہ ان سے ہم نے سنا اور وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے اپنے ناتیہ شعر آقا علیہ السلام کی مدہ میں نات میں آقا علیہ السلام کو سنائے آقا علیہ السلام کو بہت پسند آئے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہارے دانت سلامت رکھے اور تو نے کیا خوب کہا ہے پس میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی عمر سو سال سے بھی اوپر ہوئی لیکن ان کا کوئی دانت گرہ نہیں تھا اور وہ حماتے ہیں کہ حضرت نابغہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تھے جب بھی ان کا کوئی دانت گرتا دوسرا فوراں نکل آتا اور امام ابن سکن نے اپنے اور طریق سے روایت کیا ہے اور اس میں فرمایا کہ حضرت نابغہ جادی کے دندان سفید اولوں سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھے سفید اولوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے اور سب نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے ان کی نات سن کر دعا دی تھی اور یہ آقا علیہ السلام کی دعا اور بھی وہ صحابہ جو نات خان جس کی نات پسند آتی تو یہ آپ کا ایک کومن جملہ تھا اس کو انہی کلمات سے دعا دیتے تھے حضرت خریم بن عوس بن حارسہ روایت کرتے ہیں امام تبرانی اور امام حاکم اور امام ابو نعین نعیم نے اس کو تخریج کیا فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے آپ کے چچا ارز کیا یا رسول اللہ انی اریدو ان ام دا حق میں چاہتا ہوں آپ کی نات پڑھنا میں آپ کی نات پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتے لا یفدد اللہ فاکا آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چچا عباس پھر میری نات پڑھ اللہ تمہارے دانت ہمیشہ صحیح و سالم رکھے یعنی اسی طرح امدہ کلام اور نات پڑھتے رو پھر حضرت ابباس نے حضور اللہ علیہ السلام کی شان میں یہ نات پڑھی اور نات کے لفظ تھے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ وَدَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُو فَنَحْنُ فِدِّيَاءِ وَفِنْ نُورِ وَصُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُو آپ کی نات کے دو شیر حدیث کے پاک کی کتاب میں انہوں نے روایت کی ہیں کہا کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی انہوں نے حضور کی ملاد کا بیان کیا اس نات میں حضور کے ملاد کا بیان کی یا رسول اللہ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کا ملاد ہوا یعنی آپ کی ولادت باس عادت ہوئی تو آپ کے نور سے ساری زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے افو کے عالم روشن ہو گئے پس ہم آپ اسی ہدایت کے نور میں راستے تیہ کر رہے ہیں اور آپ کی اتا کردہ روشنی اور آپ ہی کے نور میں ان راہوں پر گامزن ہیں یہ اباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث ایک اور حضرت موسیٰ بن اقبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت قعب بن زہیر صحابی تھے کیا نا قعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قصیدہ بانت سعاد یہ پڑھا طویل قصیدہ ناتیہ قصیدہ ہے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں اور وہ مسجد نبی میں حاضر ہوئے اور مسجد نبی میں آکا علیہ السلام سے اجازت لی اور میں نے قصیدہ پڑھنا ہے نات پڑھنی آپ کی شان میں فرمایا پڑھو پڑھتے رہے جب اس شیر پر پہنچے اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَدَاؤُ بِهِ اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَدَاؤُ بِهِ وَسَارِمٌ مِنْ سُيُو فِي اللَّهِ مَسْلُولُ جب اس شیر پہ پہنچے اس شیر کا معنی یہ تھا بے شک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں اور وہ نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے لوگ چمک پاتے ہیں اور آپ کفر و ظلمت کے علم برداروں کے خلاف اللہ کی تیز دار تلواروں میں سے عظیم تیغِ عابدار ہیں عظیم تیغِ عابدار ہیں جب آقا علیہ السلام کی شان میں وہ پڑھتے ہوئے نات اس شیر پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اپنے دستِ اکدس سے جب کہانا اِنَّ رَسُولُ اللَّهِ لَنُورٌ يُسْتَدَعُ بِهِ نُورٌ ہیں حضور تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ سے صحابہِ کرام کی طرف اشارہ کیا اشارہ کر کے اس کی طرف ہاتھ کیا فرمایا سنو اس کو کیا کہتا ہے لفظ ہیں اشارہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیر پر بِكُمِن الَلْخَلْكِ لِيَسْمَعُوا مِنُو آقا علیہ السلام نے اس مقام پر اپنے دستِ اکدس سے لوگوں کو صحابہِ کرام کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں قاب بن زہر کو غور سے سنے کیا کہتا ہے یعنی میرے نور کی بات کر رہا ہے غور سے سنے حضرتِ سعید بن مسیب رضی اللہ پھر آگے روایت کرتے ہیں کہ جب قاب بن زہر کے پاس قاب بن کے پاس ایک گستاخِ رسول تھا ابن خطر اس کے قتل کی خبر پہنچی اور اسے یہ خبر بھی پہنچ چکی ٹھیک کہ حضور علیہ السلام نے اسے بھی وہی دمکی دی ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو قاب بن زہر ہے یہ جب مسلمان نہ تھا تو دشمن تھا اسلام کا اور حجو لکھتے تھے یہ لوگ شوہرات تھے آقا علیہ السلام کے خلاف معذر اللہ مضمت میں زم میں حجو لکھتے تھے حضور علیہ السلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف تو ایک اور گستاخ تھا ابن خطر تھا وہ قتل کر دیا گیا کسی آشے کے رسول صحابی نے قتل کر دیا تو قاب بن زہر کو بھی خبر پہنچی کہ وہ قتل ہو چکا ہے اور اس کو بھی وہی دمکی دی کہ اب تمہاری باری ہے تو حضور علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو وہی دمکی دی جو اس کو ابن خطر کو دی گئی تھی تو قاب سے کہا گیا کہ اگر تو بھی حضور علیہ السلام کی حجو سے باز نہیں آیا تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا تو اس نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نرم دل صحابی کے بارے میں معلومات لی اب وہ گبرا گیا اس نے کہا اب کیسے بچت ہو اس نے پوچھا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نرم دل صحابی کون ہے لوگوں سے پوچھا معلومات لی حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل صحابی کون ہے اس نے سوچا کہ اب میں اس کی آڑ میں کوئی سبیل نکالوں بچنے کی تو اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ سب سے نرم دل سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چپکے سے چلا مکہ معظمہ سے اور مدینہ ان کے پاس جا پہنچا آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے سیدن ابو بکر صدیق کے پاس جا پہنچا ان کے پاس گیا اور انہیں اپنی ساری بات بتا دی کہ میں کعب بن زہیر ہوں کافر ہوں وہی کافر جو حضور کے زم میں آپ کے خلاف نظم الاختر آؤں آپ کی حج میں میں اب توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی نیت سے آیا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول اسلام کرنے کے لیے مگر میں نے اتنے کلام حج میں اسلام کی خلاف اور حضور اللہ علیہ السلام کی خلاف لکھے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے مار نہ دے جب کسی کو پتا چلے گا کہ میں کعب بن زہیر ہوں تو چھوڑیں گے نہیں میں نے تو آپ کے پاس آیا ہوں تو ساری بات بتا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اچھا کوئی نہیں کرتے ہیں ساتھ لیا کعب بن زہیر کو اور چپکے سے چلے اس طریقے سے کہ کوئی سیابی اسے راستے میں پہچان نہ لے اور اگر کوئی پہچان لیتا تو اس نے راستے میں ہی قتل کر دینا تھا لے کے چل پڑے حتیٰ کہ اسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک لے کے آگئے پہنچ کے مسجد نبی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھے تھے عرض کہ یا رسول اللہ یہ ایک آدمی آیا ہے اور آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے قبول اسلام کرنا چاہتا ہے نام نہیں بتایا ایک آدمی آیا ہے آقا بیعت کرنا چاہتا ہے قبول اسلام کرنا چاہتا ہے سو آقا علیہ السلام نے اپنا دست یک دست آگے بڑھا دیا آگے بڑھا دیا اس نے چہرے پر نکاب ڈالا ہوا تھا کپڑھا ڈالا ہوا چھپ کر کہ کوئی پہچان نہ لے اسی نکاب کی حالت میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں آیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نکاب تو الٹو اس کا چہرے سے کپڑھا تو اٹھاؤ کون ہے نا آپ نے اس کی یا رسول اللہ یہ ایک آدمی آیا ہے اور قبول اسلام کرنا چاہتا ہے بیعت آقا علیہ السلام نے دست مبارک آگے کر دیا تو اس نے آقا علیہ السلام تو اسلام کی بیعت کر لی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی جب بیعت کر لی تو اس وقت چہرے سے نکاب پلٹا چہرے سے نکاب پلٹا تو اور نکاب پلٹ کر عرض کیا کہ میں قصیدہ لکھ کے لائے ہوں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں میرا نام قاب ابن زہر ہے تو یا رسول اللہ کیا میرا لکھا ہوا قصیدہ سنیں گے فرمایا سناو بیک گراؤنڈ یہ تھی سناو اس نے کہا مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دھم کی دی ہے شیر یہاں سے شروع کی ہے مجھے خبر دی گئی کسی نے خبر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ہے یعنی میرے قتل کی بات کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو اف و درگزر کی امید کی جاتی ہے یہاں سے شروع کیا اور پھر شیر میں جب اس شیر پر پہنچا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ تیغیابدار ہیں عظیم آقا علیہ السلام اللہ کے دشمنوں کے خلاف جب اس پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو اس قعب ابن زوہر کو کیا کہتا ہے یعنی اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ یہ وہی قعب ابن زوہر ہے کیا کہتا رہا ہے اور آج کیا کہہ رہا ہے سنو اس کے غور سے تو جب اس شیر پہ آیا اور پڑا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نورن کہ بے شک آقا علیہ السلام نور ہیں تو آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر اتاری جو کندے مبارک دوش مبارک پہ ڈالی ہوئی تھی چادر اتار کر وہ چادر اس کو دی اس کی طرف پھینکی یہ انام دے دی اس کو چادر وہ چادر اس کو انام عطا کر دی تو وہ چادر آقا علیہ السلام نے اس کو پہنا دی اپنی اس کو اڑا دی یہ وہ چادر تھی کہ پھر اس کے پاس رہی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس کی اولاد کے پاس وہی چادر تھی وراست میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال اور رقم دے کر اس کی اولاد سے آقا علیہ السلام کی چادر خرید لی اور پھر جب کبھی تخت پہ بیٹھتے یا جہاد کا موقع آتا یا عید کا دن یا خطوہ کا ایونٹ آتا تو وہ چادر خود وہ بھی اور بات کے خلافہ اس وقت وہ چادر اپنے کندوں پہ رکھتے عیدوں اور خاص دہواروں پر وہ چادر پہنا کرتے تھے جو آقا علیہ السلام نے کعب ابن زہر کو ناد پڑھنے پر دی تھی اس شیر پہ خوش ہو کر وہ پھر خاص مواقع پر خلافہ پہنا کرتے تھے امام ابن قانے اور امام مسقلانی روایت کرتے ہیں اور امام ابن کسیر بھی البدائیہ میں روایت کرتے ہیں ابن کسیر روایت کرنے کے بعد ابن کسیر لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں حافظ ابن کسیر میں کہتا ہوں کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ حافظ ابن کسیر پھر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کئی روایات سے یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ چادر کعب ابن زہر کو اس وقت عطا فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے قصیدے کے ذریعے حضور کی نات اور مدہ فرمائی تھی اسی کو حافظ ابو الحسن ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہی وہ چادر ہے جو بعد ازاں پوری تاریخ اسلام میں یکِ بادیگرِ خلفاء کے پاس رہی اور وہی چادر آج ٹوپ کپی پیلس میں ایک صندوق چے میں محفوظ ہے یہ وہی کملی آقا علیہ السلام کی وہ خلفاء میں صدیوں میں منتقل ہوتی چلی آئی اور آج وہ ٹوپ کپی پیلس میں محفوظ ہے اور ختم کر رہا ہوں پھر وہ آ گیا ایک اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ یہ حدیث ہے اس پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ السلام کے نات خان اور نات گو شائر تھے انہوں نے تازہ تازہ جب قبول اسلام کیا تھا جب کچھا اسلام تھا اور دلوں میں متمکن نہیں ہوا تھا جس کا ذکر میں نے دن کو کیا تھا آج صبح کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ یہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا جمع نہیں ہے داخل نہیں ہوا وہ زمانہ کئیوں پہ گزرا وہ زمانہ کئی لوگوں پہ گزرا ہر ایک پہ نہیں مگر کئی اس دور سے گزرے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس دور میں تھے جب یہ واقعہ افق پیش آیا وہ جو چادر کا وہ جو ہار ٹوٹ گیا تھا تو تحمت اور الزام لگایا گیا منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کافلے سے آ رہی تھی نا غزوہ سے تو راستے میں آپ کا ہار ٹوٹ گیا رک گئی تو وہ جو تحمت لگی آپ پر جس کے صفائی میں آپ کی صفائی اور دفاع میں اللہ پاک نے سورہ نور نازل فرمائی وہ واقعہ افق الزام اور تحمت کا جو واقعہ آیا تو منافقوں نے چونکہ وہ تحمت لگائی اور اس بات کی تشیر کی تو کئی جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ابھی دلوں میں ایمان اترا اور جمع نہیں تھا وہ بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں آ گئے ان کے ورغلانے میں آ گئے پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے تو انہوں نے بھی لے کہ اس بات کو پھر دیکھا دیکھی میں اچھالا وہ دیکھا دیکھی میں اچھالنے والوں میں پروپیگنڈا سے متاثر ہونے والوں میں اور پھر پروپیگنڈا میں شریک ہو جانے والوں میں حسان بن ثابت بھی تھے اس دور سے گزرے وہ بھی تھے تو انہوں نے بھی منافقوں کے ساتھ مل کر اور نئے نئے ناسمجھ لوگوں کے ساتھ کچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ایسی باتیں کی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بہت خلاف تھی تو آپ کو دکھ اور رنج تھا یہ بات گزر گئی آخری عمر میں جب بڑاپا آگیا آسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری عمر میں ان کی بنائی چلی گئی تھی آخر عمر میں بنائی چلی گئی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑے تھے اور بنائی نہیں رہی تھی ان کو گھر بلا لیتی اور بیٹھ کے فرماتی کہ حضور کی نات سناؤ آقا علیہ السلام کی نات سناؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو اس سے سنت بھی خواتین کا بھی مجلس نات میں بیٹھنا باپردہ اور نات سننا یہ بھی سنت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو ان کو گھر بلا کے بیٹھ کے نات سنتی تھی ایک روز حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عروہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام الممینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عسان بن ثابت سے نات سن رہی تھی آپ سمجھے تو وہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بات کو اب آگے سنیے اس بات کو سخت ناپسند فرماتی تھی اس بات کو ناپسند فرماتی تھی کہ کوئی ان کے سامنے حسان بن ثابت کو برا بلا کہے گوارہ نہیں کرتی تھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ حسان بن ثابت کو کوئی برا بلا کہے ناراض ہوتی تھی تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس بات کو ناپسند فرماتی ہیں کہ حسان بن ثابت کو کوئی برا بلا کہے حالانکہ حسان بھی ان تحمت لگانے والوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں میں شامل تھے تو پھر بھی آپ اس کو ناپسند کرتی ہیں کہ کوئی ان کی مضمت کرے آپ فرماتی ان کو جواب دیتی فَتَقُولُوْ فَإِنَّهُ قَالَ خَوَرْدَارُ حسان کو برا بلا نہ کہو تمہیں یہ یاد ہے کہ اس نے میری زم میں یہ یاد ہے کہ میرے خلاب اس نے یہ باتیں کی تھی یہ یاد ہیں اور یہ یاد نہیں کہ میرے مصطفیٰ کی شان میں اس نے کیا کیا کہا یہ یاد ہے کہ میرے بارے میں اس نے کیا باتیں کی تھی یہ یاد نہیں کہ میرے محبوب کی شان میں کیا باتیں کی تھی تو کہتی خبردار اسے برا بلا نہ کہو فَإِنَّهُ قَالَ اس لیے کہ سنو اس نے یہ کہا ہے میرے محبوب آقا کے بارے میں فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْدِ لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُو فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُو لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاعُو انہوں نے حضور کی شان میں یہ کہا ہوا ہے کہ بیاقاب بلا شک میرے باپ میرے اجداد میری عزت میرا سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع میں ڈھال بن کے قربان ہو جائے اِنَّا أَبِي میرا باپ بھی قربان ہو جائے وَوَالِدَهُ میرے باپ کے باپ کُلْ عَبَاؤ وَعِجْدَاد بھی قربان ہو جائے میری عزت و ناموس بھی قربان ہو جائے حضور کی عزت و ناموس کی ڈھال بن کر دفاع کرتے ہوئے ہم سب کچھ لٹ جائیں اس نے کہا یہ کہا ہے اس حسان بن ثابت نے اس لئے اس کو برا بلا نہ کہا کرو اپنا غم بھلا دیا آقا کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ پھر یہ وَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِ لِئِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنٌ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمٌ خُلِقْتَ مُبَرَّمٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی مانے نہیں جنا آپ ہر عیب سے اس طرح پاک منزہ اور مبرہ پیدا کیے گئے ہیں ہر نقص اور عیب سے اور ہر کجی اور کمی سے اس طرح پاک اور منزہ پیدا کیے گئے ہیں لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے آپ سے پوچھ کر بنایا ہے آپ کے رب نے آپ کو اسی طرح بنایا ہے جیسے آپ نے چاہا جیسے آپ نے چاہا ایسے ہی بنایا اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آلیہی وصحبہی مبارک و سلیم ربنا آتنا فی الدنیا سلطا اللہ فی نا فی نا خلنا اللہم سلی علی سلی علی سلی علی محمد وعلا آلیہی وصحبہی سیدنا و بنا محمد صلاة و صلح تنجینا بیا من جمیع آمال و لافات وتقديلنا بیا من جمیع الحاجات و تطهرنا بیا من جمیع الظلم والمروط بالکتنم الشرور و لافات والمليات والسیات ترفعنا بها اندفع الى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیلات في الحیات و في الممات وعد الممات اِنَّكَ سَرِجٌ سَمِنْ يَنْ قَرِبًا وَجِيبٌ دَعَوَادًا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَرِجَابَتِ جَلِيرًا اصلاة و اشبه لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلح ترجموه لنا محمد رسول اللہ لمن الممات ترجموه لنا محمد رسول اللہ موسیقی